اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی گلوبل دیکھنے والوں کو خوش آمدید پاکستان آرمی چیف کا ایک صدی پرانے انفرائیسٹرکچر کا معاینہ جنرل کمر جاوید باجوا نے سینٹرل آرڈیننس ڈپو کراچی کا بھی دورہ کیا اور لوجسٹکس کے شعبے میں آرڈیننس کور کی کوششوں کو سراہا آئی ایس پی آر غریب ملکوں کے لیے کرزوں میں ریایت اور نرمی کا اعلان کرنا چاہیے وزیر آزم عمران خان اٹلی میں بین الاقوامی ذریع ترقیاتی فنڈ کے اجلاس سے خطاب میں جناب عمران خان نے کہا کہ دنیا بھر میں دس کروڑ بچے غزائی قلت کا شکار ہیں کرونا وبا میں غریب اور ترقی پذیر ممالک کو مسائل سے نکلنے کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے چار اشاریہ تین ٹریلین ڈالرز درکار ہیں وزیر آزم عمران خان کا دورہ سری لنکا کے دوران وہاں کے پارلیمنٹ سے تیشدہ خطاب کو منسوخ کر دیا گیا وزیر آزم کو بائیس فروری سے دو روزہ دورے پر کولمبو روانہ ہونا ہے جہاں سری لنکن صدر اور وزیر آزم مہندہ راج پاک کا ساس ملاقات کے علاوہ سری لنکن پارلیمنٹ سے خطاب بھی کرنا تھا پاکستان مسلم لیگ نون ایک وفادار اور زیرت پارلیمنٹیرین سے محروم ہو گئی سینیٹر مشاہد اللہ خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے ارسٹھ سالہ مشاہد خان کافی عرصے سے علیل تھے آپ سابق حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں کابینہ نے وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کی تنقاہوں میں پچیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی کابینہ نے اکیس عرب روپے کی ریلیف دیتے ہوئے سوبوں پر زور دیا کہ وہ سرکاری ملازمین اور وفاقی ملازمین کے درمیان اجرت کا فرق ختم کریں سینیٹ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے کاغذات نامزدگی منظور پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری پر پورا نہیں اترتے اور وزیر آزم کے حلف کے خلاف فرضی کرنے پر تاہیات نا اہل ہیں سندھ حکومت نے اہم شہراہوں پر احتجاج پر پابندی لگا دی موٹر وے، نیشنل ہائی وے، نورڈن بائی پاس، شہرافیسل روڈ پر احتجاج اور ریلیوں پر پابندی ہوگی محکمہ داخلہ نے لیاری ایکسپریس وے، سپر ہائی وے، کراچی، ہیدراباد میں داخلے کی تمام شہراہوں پر بھی احتجاج سے منع کر دیا ہے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی منظر نامے پر امریکہ نے سعودی ولی احد کو اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن آئندہ سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کے بجائے صرف شاہ سلمان کے ساتھ بات کریں گے فوجی آمریت کے خاتمے تک لڑتے رہیں گے میانمار میں ایک لاکھ افراد کا احتجاج مظاہرین نے فوج کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ انہیں عوام کی اکثریت حاصل ہے مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں بھارت کی جانب سے غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے پر مکمل ہرتال رہی دہلیم تائینات درجنوں غیر ملکی سفارتکاروں کو تیسری مرتبہ مقبوضہ جمہو اور کشمیر کا دورہ کروایا گیا اس موقع پر تمام دکانیں اور کاروبار احتجاجی طور پر مکمل بن ج رہے اقوام متحدہ نے دبائی کی شہزادی لطیفہ کا معاملہ متحدہ عرب امارات کے سامنے رکھنے کا اعلان کر دیا دبائی کے حکمران شیخ المخدوم پر بیٹی شہزادی لطیفہ کو والد کی جانب سے جبری طور پر قید کرنے کا الزام ہے جس پر اب اقوام متحدہ حکومت سے سوال کرے گی بھارت کی ایک اور ہٹ دھرمی سامنے آ گئی ویزے کے باوجود سینکھڑوں سکھیاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا سات سو سکھیاتری ننکانا صاحب کی سو سالہ تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں گے ریل روکو احتجاج میں بھارتی کسان اور موڈی سرکار آج پھر آمنے سامنے ہو گئے مظاہرین نے ملک بھر کا ٹرین نیٹورک جام کر دیا دوسری جانب حکومت نے عوام کی آواز دبانے کے لیے ریل وے سٹیشن پر نیم فوجی دستے تائینات کر دیے امریکہ کا تہتر فیصد حصہ شدید برفانی طوفان کی زد میں ٹیکساس، کنٹیکی اور البامہ سمیت سات ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی بیش شہروں میں تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا مختلف حادثات میں اب تک 26 افراد زندگی گما چکے ہیں ملکہ برطانیہ کے شہر شہزادہ فلپ ناساس طبیعت کے باعث اسپتال منتقل 99 سالہ شہزادہ فلپ چند دنوں تک اسپتال میں رہیں گے جہاں انہیں خصوصی نگرانی میں رکھا گیا ہے ترکی میں سیلفی کے بہانے بیوی کو ایک ہزار فٹ بلند پہاڑ سے گرانے کا ذمہ دار شوہر نکلا سال 2018 میں بیوی کے قتل کے الزام میں ملزم زیر حراست ہے ملزم حاکان اسال نے بیوی کی انشورنس کی رقم کے لیے یہ قتل کیا استغاثہ کا موقف سعودی عرب کے شہر جدہ میں سمندری طوفان کا خدشہ محکمہ ٹرافک نے ساحل سمندر جانے والے تمام راستے بند کر دیئے ڈرائیورز کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت آئیے اب چلتے ہیں کاروباری دنیا کی اہم خبروں کی طرف آڈیٹر جنرل آف پاکستان نیشنل بینک آف پاکستان کا آڈیٹ کر سکتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ این بی پی انتظامیہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اے جی پی کو اپنے اکاؤنٹس کا آڈیٹ کرنے سے روک دیا تھا عالمی مارکٹ میں سونی کی قیمت میں کمی کا رجحان جبکہ ڈالر بھی سستہ ہو گیا پاکستان میں سونے کی فی طولہ قیمت 900 روپے کمی کے بعد ایک لاکھ دس ہزار تین سو روپے ہو گئی دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر اٹھائیس پیسے سستہ ہو گیا ہنڈا ایٹلس کارز کا پرزوں کی مفتبدیلی کا اعلان گلوبل ہنڈا پالیسی کے تحت سارفین مقصود گاریوں کے پرزاجات اور پروپیلر موٹر کی مفتبدیلی حاصل کر سکتے ہیں پاکستان نے سات ماہ کے دوران سات سو چوون ارب چورانمے کروڑ روپے کی کھانے پینے کی اشیاء درامت کی کھانے پینے کی اشیاء کی درامت میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں دو سو اٹھتر ارب روپے انیس کروڑ روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے انگری کرونا وائرس کی چینی ویکسین حاصل کرنے والا پہلا یورپین ملک بن گیا سینو فارم کی تیار کردہ ویکسین کئی ساڑھے پانچ لاکھ خوراکیں دو لاکھ پچھتر ہزار افراد کے لیے فراہم کی گئی ہیں کم عمر بچے تیزی سے جگر کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کا انکشاف فاس فوڈ کا استعمال اور سوس طرز زندگی ہی بچوں میں جگر کی سوزش پیدا کر رہی ہے سائنس دانوں نے کورونا وائرس کی وبا کی علامات میں توسیح کی سفارش کر دی لنکس کالج لندن کے مطابق اب تھکاورت، سردرد، گلے میں خراش اور پتھوں میں درد کو بھی کورونا وائرس کی علامت سمجھا جائے زیرہ آپ کیبل سسٹم میں خرابی پاکستان میں آن لائن سرویسز متاثر ہونے کا امکان حکام کے مطابق مصر میں ابو طلات کے قریب بین الاقوامی زیرہ آپ کیبل سسٹم میں خرابی سے انٹرنیٹ سرویسز میں خلل آ سکتا ہے پاکستانی وزیر آزم عمران خان کے مشہور جملے گھبرانا نہیں ہے پر بنائی جانے والی فلم کی شوٹنگ مکمل اداکارہ سباکمر اور زاہد احمد نے شوٹنگ مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا امریکی گھلوکارہ ریحانہ کی تصویر پر بھارت میں نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کسانوں کی حمایت کرنے والی گھلوکارہ کی تصویر میں ان کے گلے میں ایک لوکٹ ہے جس کو بھگوان کی توہین سمجھا جا رہا ہے گھلوکار علی زفر نے کیٹو پر لاپتہ ہونے والے پاکستانی کوہ پیما کو انوکھے انداز سے خراج تحسین پیش کیا معروف گانا تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم نئے انداز سے کمپوس کر کے دوبارہ گایا پشتو دھن کے گانے کی ویڈیو میں پہاڑی مناظر اور علی ست پارا کو دکھایا گیا ہے دلچسپ خبروں میں سب سے پہلے بھارت کی بات کریں گے جہاں دودھ کی فروغ کے لیے کسان نے کروڑوں روپے مالیت کا ہیلیکاپٹر خرید لیا ریاست مہاراشٹر میں کسان نے ڈیری فارم کے کام کو جدید اور نئے انداز سے کرنے کے لیے تحشیر کا یہ منفرد طریقہ اختیار کیا اور تیس کروڑ بھارتی روپے کا ہیلیکاپٹر خریدا سنائی نام کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل